موسیقی موسیقی اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہر نگہانی آفد ہو بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ رکھے آمین تو آج میں بنانی جا رہی ہوں بہت مزیدار سا پالاکیما اور اس کے لیے میں نے ایک ادت پیاس کو باری باری کٹ کر لیا ہے اور ایک کپ آئل میں میں نے پیاس کو فرائے کرنے کے لیے رکھ دیا ہے میں بہت زیادہ پینک پینک سی پیاس فرائے نہیں کروں گی یہاں پر میں نے چار ادت ٹیماتروں کو لے کے کٹ کر لیا ہے چھلکا اتار کر ون ٹی بلی سپون لہسنڈر کا پیسٹ لیا ہے میں نے یہاں پر ون ٹی سپون میں نے کٹیو ہی لال مرچ لی ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں دھنیا پاوڈر لیا ہے ون ٹی سپون میں نے لال پیسی ہوئی مرچ لی ہے اور ہز بزائے کا نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پر ہلدی لی ہے پیاز ہماری ہلکی سی پنک پنک سی فرائے ہو چکی ہے یہاں پر میں نے ون ٹی بلی سپون لہسنڈر کا پیسٹ شامل کر دیا اور اس کو میں بہت اچھی طریقے سے بھونوں گی تاکہ اس کی جو ایک سمیل ہوتی ہے لہسنڈر کی وہ ختم ہو سکے اور ہمیشہ آپ لوگ بھی اس کے بعد ہی ڈالا کیجئے کیونکہ اگر آپ لوگ کچھے مسالے میں لہسنڈر میں کوئی مسالے ڈال دیتے ہیں تو کچھے کچھی سی سمیل آتی ہے اب میں یہ جو میں نے آپ کو سارے ڈرائی سپائسز بتائے تھے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور ان کو بھی تھوڑی دیر تک بس بھونوں گی اور اس میں ٹیمارٹر میں شامل کر دوں گی جو میں نے یہاں پر چار ادر ٹیمارٹر کٹ کیے تھے وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور گوشت جو میں نے لیا ہے یہاں پر فریز ہوا ہوا لیا ہے کیونکہ جب ہمارے گھر میں گوشت آتا ہے تو میں اس کو واش کر کر پیکٹس بنا کر رکھ دیتی ہوں فریزر میں اور جب بھی مجھے کبھی سالن بنانا ہوتا ہے تو ایزی لی میں چلدی سے ان کو نکالتی ہوں اور اسی طرح سالن میں استعمال کر لیتی ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس چار سے پانچ عدد میں نے ہری مرچے بھی لی ہیں ان کو کٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کیمہ ہمارا بہت اچھے سے ڈیزولف ہو چکا ہے پانی اس نے چھوڑ دیا ہے اب میں نے یہاں پر ایک کلو پالک لی ہے اور وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی تین پاو کیمہ ہے اور ایک کلو پالک میں نے لی ہے چار ادر ٹیماتر ہیں ایک ادر پیاز لی ہے میں نے چار سے پانچ ہری مرچے ہیں ایک کپ آئل میں میں نے یہ کیمہ تیار کیا ہے پالک کیمہ اور پالک کو میں نے تین چار پانیوں سے بہت اچھی طریقے سے واش کیا ہے کیونکہ پالک میں بہت ساری مٹی ہوتی ہے تو میں نے اس کو کٹنگ کر کر اور پہلے ہی واش کر کر رکھ دیا تھا اب میں اس کو چمچ نہیں چلاؤں گی ابھی جیسے ہی یہ تھوڑی سی بج جاتی ہے پانی چھوڑتی ہے اس کے بعد میں اس میں چمچ چلاؤں گی دیکھئے پانی پالک نے کتنا سارا چھوڑ دیا ہے اب اس کا پانی ٹرائے ہوگا یہ بھونے گا تو پھر ریڈی ہو جائے گا اور اینڈ میں ہم گرم مسالہ ہرہ دھنیا اور یہ گرین چلیز ہم اس میں بعد میں ڈال دیں گے جب یہ پک جائے گا چلیے کوئی ترپاد ملتا ہے پانی ٹرائے کر کے سٹھے سائیڈوں کے اوریل اوپر آ چکا ہے اس کے اور میں مزید اور اس کو تھوڑا سا بھونوں گی اور اب میں یہاں پر لیمن ڈالوں گی کیونکہ مجھے تھوڑا سا یہ کھٹا کھٹا سا پسند ہے تو یہ میں نے بوتل میں لیمن نکال کے رکھ دیا تھا جوس اس کا اور ہری مرچے بھی اب میں سٹیج پہ ڈال دوں گی اس میں کوئی پانی نہ ہی ہے میں آپ کو دکھا رہی تھی نا پانی آ رہا تھا اس میں جنب ہون رہی تھی کوئی پانی نہ ہی ہے اور یہ بھی ہمارا اوپر آ گیا ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا یہ جو سالن ہے کیم پالک کا بلکل ریڈی ہو چکا ہے میجے فرینڈز بہت مزیدار سا پالک کیمہ ریڈی ہے اور آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت ملتی ہوں آپ سے کچھ نیو ویڈیوز کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ